اسلام علیکم اس وڈیو میں ہم اب Siberia DR enc sailors پہلے موسümüz میں جو في الورام جمعmail BRI وہاں اس تل کوئی موسیقتر یہ جاں کے رئی موسیقتر اور اونس ہے نار ایپ smellsی موسیقتر کی طرف پر ایڈ کرتے ہیں اور نور اپنیفرین آپ کی ادھر سیسٹم میں بھی ہوتا ہے ایڈرینر میڈولا میں بھی ہوتا ہے لیکن ایڈرینر میڈولا میں سے سب سے زیادہ جو نکلتا ہے وہ اپنیفرین نکلتا ہے کیونکہ سمپیلیٹک سسٹم جب وہ ہوتا ہے ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو پھر ایڈرینر اور فیروکروموسٹومل جب ہوتا ہے سوری جبکہ ایڈرینر گلنٹ پر اس کی نور اپنیفرین کی وہ بتائی گے سنتیس پوری بتائی گی کیسے ہوتی کیونکہ مین ڈرگ اس نور اپنیفرین فور ایڈرینرچک ریسیپٹر اس کی ہمیں پوری سنتیسز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بکوز اس کی میری جو کٹیکولامین کی ویڈیو بائیو کیمیسٹری پہ اس کی سنتیسز تھی لیکن اکورن ٹو فارمکولجی ہمیں اس کی سنتیسز پوری یاد کرنے کی ضرورت نہیں اپنیفرین کی ترانسپورٹ ویزیکل میں انہیبٹ کر سکتی ہے پھر نور اپنیفرین ریلیز ہو جاتا ہے اپنی یوں جب کوئی جب بھی کوئی ایکشن پوٹینچل آئے گا کیلشیم کی انفلکس ہوگی تو نور اپنیفرین ریلیز ہو جائے گا اور جو یہ ریلیز ہے نور اپنیفرین کی یہ گوانیٹھرڈین بلوک کراتا ہے اس کے لئے نور اپنیفرین ایڈ کرے گا ایڈ کرنے کے بعد اب ایسی ٹائل کولین کی یہ فیٹ تھی کہ وہ ایسی ٹائل کولینسٹریس اس کو ڈیگریٹ کر رہا تھا نور اپنیفرین کی یہ فیٹ ہوگی کہ یا تو وہ واپس چلا جائے گا کہ کہتے ہیں اندر نیورون کے اندر جو کہ ابھی ہم دیکھیں گے آگے کیسے جائے گا ایل فا ٹو ریسیپٹر سے یا وہ کٹیکولومیتھائل ٹرانسپریس اس کو وہ کر دیں گے ڈیگریٹ کر دیں گے اس کا مٹیبولیزم کر دیں گے یا وہ دوبارہ اندر جا کے دوبارہ ویزیکلز میں جا سکتے یا وہ دوبارہ اندر جا کے پھر مونومین اوکسیڈیس جو ہے وہ اس کو کر دے گا اس کو ایک طرف سے کہہ دیں گے ڈیگریٹ کر دے گا اور اس کا ڈیگریٹر پورٹر ہوگا ستر ریموول ہوتی ہے نور اپنیفرین کی تو اب ہم بات کرتے ہیں اب ہم نے وہاں پہ جو پولینرجک ریسیپٹرز تھے وہ دو طرح گئے تھے مسکرینک نکوٹینک یہاں پہ ایڈرینرجک ریسیپٹرز دو طرح کے ہوتے ہیں ایلپا اینڈ بیٹا جو ایلپا اینڈ بیٹا یہ وہ پہ فردر وہ ہوئے میں ہیں کلاسیفائے ہوئے میں ہیں ایلپا ون ایلپا ٹو بیٹا ون بیٹا ٹو سب ڈیوائیڈ ہوئے میں ہیں اور بیٹا ون بیٹا ٹو بیٹا ٹی بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے ایلپا ون ریسیپٹرز اور یہ سارے جو ریسیپٹرز ہیں ان کے فنکشن کیا ہے اور یہ کس بیسس پہ ان کو کیا ہے جو alpha receptors ہیں ان کے پاس epinephrine کی زیادہ وہ ہے affinity then nor epinephrine کی then isoprotelanol کی whereas جو beta receptors ہیں beta receptor isoprotelanol کے لیے کافی specific ہیں اور سب سے least affinity جو ہے ان کی وہ nor epinephrine اور epinephrine کے لیے ہے ان کی ایک overall functions کیا ہوتے ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ دکھائے میں کہ جو alpha receptor ہے یہ table یاد کرنے table is very important کہ جو alpha 1.8 will cause vasoconstriction it increases peripheral resistance it increases blood pressure it causes mid dry asses which is dilation of people and increases closure of internal sphincter of bladder alpha 2 کیا response ہے inhibition of nor epinephrine release کیسے کراتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ نکل رہا ہے nor epinephrine nor epinephrine اپنے alpha 1 receptor پہ ایڈ کرے گا یا وہ کیا کرے گا اپنی زیادہ release کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو inhibit کرائے گا کیسے inhibit کرائے گا اپنے alpha 2 receptor کے تھو یہ جو نے یہاں پہ دکھایا ہے وہاں یہ یہ کہ اپنے alpha 2 receptor کے تھو واپس جا سکے اپنی release کو inhibit کرا سکتے ہیں تو یہ اس کا کام ہوتا ہے inhibition of acetylcholine release and inhibition of insulin release alpha 2 کا کام ہوتا ہے beta 1 کراتے ہیں tachycardia increased lipolysis increased myocardial contractility increased release of renal beta 2 vasodilation decreased peripheral resistance bronchodilation increased muscle and liver glycogenesis increased release of glucagon and relaxed uterine smooth muscles کراتے ہیں اور beta 1 ابھی ہم آگے رہیں گے آپ کے heart میں زیادہ جو آپ کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ بیٹا 1 ہی ہوتے ہیں اور جو آپ کی skeletal muscles میں زیادہ تر ہوتے ہیں اور جو آپ کی lungs وغیرہ respiratory tract میں زیادہ ہوتے ہیں وہ بیٹا 2 receptors ہوتے ہیں تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں ان کے سارے یہ کہتے ہیں ان کی ایک overall ان کی classification اب ان کی classification بھی کیا ہے کہ جو classification میں پھرے بتانا ہے گولیا direct acting ہوتے ہیں indirect acting ہوتے ہیں and یہاں پہ mixed acting ہوتے ہیں یہ ہی classification ہے یہ classification یاد اکتے ہیں direct acting میں یہ سارے نام ہیں جن میں سے اگر پانچ یا چھے بھی یاد ہو جائیں تو more than enough indirect acting میں emphetamine کوکین ہے اور tyramine ہے اور جو mixed acting ہیں یعنی جن کا direct اور indirect action ہے اس میں ephedrine اور suit ephedrine آ جاتا ہے اب direct acting just like cholinergic agonist direct acting یہ ہے کہ وہ خود یہ والے drugs alpha یا بیٹا جس کے لیے بھی وہ زیادہ specific ہیں ان پہ جا کے add کر دیں گے indirect acting کیا ہے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ جو نور اپین اپلین ہے وہ یا تو واپس چلا جاتے ہیں یا اس کی گرٹیکولومیتھائل transplates کے تھرور وہ ہو جاتی ہے ڈیگرڈیشن ہو جاتی ہے تو indirect acting drugs سے کریں گے nor ephedrine کی جو یا تو ڈیگرڈیشن ہونے نہیں دیں گے یا nor ephedrine کو واپس جانے نہیں دیں گے اس کی واپس جانے بلوک کر دیں گے کہ وہ واپس اپنے پری سائن ایفرن یورال میں چلے جائے اور یا کیا کریں گے یا وہ جو پری سائن ایفرن ویزیکلز میں سٹورڈ ہوا ہے اس سے زیادہ ریلیز کریں گے nor ephedrine کی یہ indirect acting کریں گے اور mixed acting کا کام کو اگر mixed acting کا کام بہت ہوگا direct بھی ہوگا and indirect بھی ہوگا کہ drugs that act both directly and indirectly تو سب سے پہلے ہم direct acting adrenergic agonacy بات کرتے ہیں جس میں آپ کا پہلا پہلا آتا ہے epinephrine epinephrine جو کہ nor ephinephrine سے بنتے ہیں nor ephinephrine کی methylation سے epinephrine بنتے ہیں adrenal medula میں اور low doses میں یہ کیا کراتے ہیں epinephrine کے فنکشن ہے کہ beta effect اس کا ہی vasodilation کراتے ہیں اور high doses میں جس کا alpha effect ہے کہ alpha receptor کے ثورت ہوئے کہ vasoconstruction کراتا ہے اب cardiovascular system اس کا کیا effect ہے cardiovascular system اس کا effect ہے کہ cardiovascular system میں آپ کے پاس beta 1 receptors ہوتے ہیں وہاں پہ یہ add کر کے اس کے پاس positive ionotropic effect ہے کہ یعنی it increases the force of contraction it has positive chronotropic effect it increases the rate of contraction and thus it increases the cardiac output اور یہ kidneys میں بھی beta 1 receptor کو activate کر کے رینن کی release کراتا ہے رینن ہم نے پڑھا تھا رینن انٹیو تینسی سسٹم اس سے آپ پر جو blood pressure ہوتے ہیں increase ہوتے ہیں آپ کی جو وہ ہوتی ہیں arterioles ہوتی ہیں ان کی vasoconstriction ہوتی ہے جو skin میں mucus membrane میں اور viseras میں یہ بھی اگر آپ کا alpha receptor کے ثورو ہوتے کہ ان کی constriction کراتا ہے باقی liver اور skeletal muscle میں یہ beta 2 receptor پر add کر کے vasodilation کراتا ہے یہ یاد رکھنے کہ beta 1 receptor جو کہ heart میں ہوتے ہیں وہاں پہ positive ionotropic chronotropic کا cut کراتا ہے اور kidneys میں رینن کی release کراتا ہے by beta 1 and through its alpha it causes vasoconstriction کیونکہ alpha جو 1 ہے main alpha 1 جو ہوتے ہیں ان کا کام vasoconstriction ہے اور جو beta 2 ہے beta 2 سے dilation ہو رہی ہے in liver اور skeletal muscle میں اس سے ہوگا کیا کہ renal blood flow decreased ہو جائے گی کیونکہ وہاں پہ constriction ہو رہی ہے اور skeletal muscle یاد رکھنا ہے اس میں نے یہاں دکھایا ہے کہ جو systolic blood pressure وہ increased ہوگا whereas diastolic blood pressure آپ کا decrease ہوگا اور کیوں diastolic blood pressure decrease کیوں ہو رہے کیونکہ اس کا کام یہ ہے پین ایفرین کا کہ یہ skeletal muscles میں اور liver میں beta 2 effect کے through beta 2 receptors کے through vasodilation کرارہ ہے ویسے تو overall alpha receptor کے through vasoconstriction کرارہ ہے لیکن یہ اس کا یہ کام بھی ہے کہ بیٹا 2 receptors کے through vasodilation کرارہ ہے اس میں یہ دکھا جائے گا کہ یہ systolic pressure کو increase کرے گا لیکن diastolic pressure کو decrease کرے گا respiration میں اس کا کام ہے کہ یہ powerful bronchodilator ہے اس کا beta 2 action اور لنگز میں ہمارے پاس beta 2 receptors ہوتے ہیں تو it inhibits the release of allergic mediators like histamine from muscles hyperglycemia کا پریکٹ again again میں نے یہ کہ sympatho mimetic drugs ہیں sympathetic system کو increase کرے اور sympathetic system میں آپ کے پاس hyperglycemia ہو جاتے ہیں تو hyperglycemia کیسے کراتے ہیں increase glygogen lysis in liver جو beta 2 effect increase release of glucagon جو again beta 2 effect and decrease release of insulin alpha 2 effect lipolysis increase by beta receptor جو adipose tissue میں پائے جاتے ہیں اب یہ اس کے actions ہیں دو اس کے therapeutic uses ہیں وہ یہ ہے کہ treatment of anaphylactic shock میں دیا جاتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا bronco dilation کر رہے ہیں یہ type 1 hypersensitivity reactions میں جو ہوتے ہیں response to allergens ان کو treat کرنے کے لئے دیا جاتا ہے cardiac arrest کیونکہ اس کا کام ہے کہ cardiac rhythm کو increase کر رہا force of contraction کو increase کر رہا باقی as a local anesthesia کے طور پر بھی use ہوتا ہے کیونکہ اس کا کام ہے جیدر inject ہوگا وہاں پر vasoconstriction کرائے گا اور intra ocular surgery میں increase ہوتے کیونکہ اس کا کام ہے کہ یہ mid dry aces کرا تا during intra ocular surgery باقی adverse effects ہیں since cns میں جا سکتے تو cns میں یہ cns anxiety fear tension hydric cramer produce کرے گا cardiac arrhythmia trigger کر سکتے کیونکہ اس پاس positive ionotropic اور chronotropic effect ہے اور pulmonary edema بھی induce کر سکتے due to ہے اور اس کو آپ further epinephrine دے دیں گے hyper thyroid me vیسی sympathetic system اتنا enhanced ہوتا اگر آپ epinephrine دیں گے تو اس کا sympathetic system ہوگا وہ further enhanced ہو جائے گا تو ایک طرف سے وہ اس کو زیادہ tachycardia ہونے لگے گا جو تھوڑا adverse effect ہے باقی جو diabetic patient ہوگا کوئی ایسا patient ہے جو non selective beta blockers لے رہے اب اس کا کام کیا تھا alpha receptor through viso constriction کھر رہا تھا جس blood pressure increase ہو رہا تھا لیکن beta 2 receptor through viso dilation کھر رہا تھا اب وہ بندہ جو بیٹا blockers لے رہے تو اس میں ہوگا کہ epinephrine due to بیٹا blockers بیٹا والے بیٹا 2 receptor پہ ایڈ کرنی پائے گا جس کی وجہ سے ویسو ڈیلیشن ہو نہیں پائے گی اس کی وجہ سے ہو گا کہ پیریفرر ریزیسٹن جائے وہ increase لے گی اور alpha receptor کے through ویسو constriction رہے گی اس سے ہوگا کہ جو blood pressure بیٹا بلوکر یوز کر رہا ہو تو یہ epinephrine سے related تھا اب آپ آگے آتا ہے nor epinephrine کا یاد رکھنا ہے کہ nor epinephrine آپ کا سب سے سب سے strong hormone neurotransmitter ہے جو کے ویسو constriction کر آتے یہ اس کی جو systolic activity ہے اور اس کی diastolic activity ہے دونوں 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 systolic اور diastolic pressure دونوں کو increase کر جو epinephrine تھا وہ systolic کر تھا اور diastolic decrease کر تھا کیونکہ since nor epinephrine only acts on alpha receptors اس کی وجہ سے ہوگا کیا اور اس کا nor epinephrine beta receptor پہ نہیں اٹھ کرتا اب اس میں ہوگا ہے کہ یہاں پہ ویسو ڈیلیشن نہیں دیکھی جائے گی جو پیچھے دیکھی جاری تھی دیو ایک بیٹا ریفلیکس ہمارا ہوتا اس کو کہتے ہیں ایک طرف سے اس کو سٹیمیلیٹ کر دیگا کہ آپ کے پاس ریفلیکس بریڈی کاری دیکھا جائے جو وہ تھے پیس 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 دیکھ ریفلیکس ٹیکی کاری آرہا تھا یہاں پر ریفلیکس بریڈی کاری آرہ کیونکہ اور لیڈی بلڈ پیس اتنا انکریز ہو رہا اس کو کم کارنا ہوگا اب اس کے ترابیوٹی کھین اور اگر کھین 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 شاوک فر ایس سیپٹک شاک بی بی کھین اگر اگر یہ بیسل سے باہر نکل جائے پیس تیشو نکروس پھر آپ آئیزو پروٹیرنول کا کام کیا ہے کہ آئیزو پروٹیرنول جو میں نے کہتا یہ بیٹا ریسپٹر اس کے پاس خائی ایفنیٹی ہے تو یہ صرف بیٹا ریسپٹر پر ایٹ کرتا ہے بیٹا ون اور بیٹا ٹو پر ایلفا پر ایٹ نہیں کرتا اب بیٹا ون ہارٹ میں ہوتے تو وہاں پہ یہ ایٹ کر کے کیا کرے گا ہارٹ کے مسئل کو سٹیمولیٹ کرے گا جس کی وجہ سے ہارٹ کا ریٹ ہارٹ کی کانٹر ایٹ اور کارڈ آٹ آٹ ہوگا سکیلیٹل مسئل میں بیٹا ٹو ریسپٹر ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو ایکٹیویٹ کرے گا جس سے وہاں برونکو ڈیلیٹر ہے ایپنیفرین کیا کر آرہا تھا کہ وہ سسٹولی پر 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 کو انکریز کر رہا تھا اور ڈیسٹولی کو تھوڑا سا ڈی کریز کر رہا تھا دونوں سسٹولی ڈیسٹولی کو انکریز کر رہا تھا آئیز پروٹرون کیا کرتا ہے کہ اس کا برونکو سسٹولی پریشر کو انکریز کرتا لیکن یہ ڈیسٹولی پریشر کو بہت حد سے زیادہ ڈیکریز کرتا کیونکہ اس کا پورٹن برونکو ڈیلیٹر افیکٹ ہے آگے آپ کہ دوپامین اب دوپامین سے ہی نور اپنیفرین بنتے ہیں دوپامین بھی ایلفا اور بیٹا ریسپٹر دونوں کو کہتے ہیں ہائی ڈوزز میں اسپیشلی ایلفا ون ریسپٹر پر جا کے ویسو کنسٹرکشن کر سکتا ہے اور بیٹا ون پر جا کے وہ کارڈیو ریسپٹر ریسپٹر سکتا ہے لیکن دوپامین کے اپنے الگ سے ریسپٹر ہوتے دی ون اور دی ٹو اور دیکھ پوزیٹیف آئیونوٹروپک اور اگر ہائی ڈوز میں دیں گے تو اس کا آئیونوٹروپک یہ کہ ویسو کنسٹرکشن کرائے گا مین جس کا کام ہے وہ یہ کہ دی ون دی ون وہ کڈنیز اور سمال ریسپٹر میں پار جاتے ہیں وہاں پر جا کے یہ بلڈ فلو کو انکریز کراتے ہیں ان سپیسیفک آرگنز کے لیے اور اس کی ایک اور خاص بات یہ کہ سنس یہ ریسپٹر سی ڈیفرنٹ ہیں تو اگر ہم کسی بندے کو alpha یا beta blockers دے بھی رہوں گے تو اس پہ رینل اور جو mesenteric اور visceral vasodilation ہے اس پہ کوئی affect نہیں پڑے گا کیونکہ جو alpha اور بیٹا blockers ہوتے ہیں وہ dopamine کے ریسپٹر کو جا کے block نہیں کرتے تیرابیوٹک use کھیں dopamine کے can be used for cardeogenic and septic shock کیونکہ it raises blood pressure by stimulating beta 1 receptor and increase cardiac output and alpha 1 receptor to increase total peripheral resistance it enhances fusion to kidney and splenkening areas جس کے بلد flow to kidney زیادہ ہوگی اور splenken ages میں بھی زیادہ ہوگی اور blood to kidney سے زیادہ ہوگا کہ زیادہ worm dural filtration rate بڑھے گا جس کی وجہ سے زیادہ diodesis ہوگی تو it can be used to treat hypotension severe heart failure and body card gays adverse effects can nausea hypertension and arrhythmia drug phenol dopamine phenol dopamine کا یہ یاد رکھنے کہ phenol dopamine ہے basically dopamine D1 receptor agonist and it is used as rapid acting vasodilator to treat severe hypertension D1 agonist phenol dopamine side effects headache flushing dizziness nausea vomiting tachycardia and dopamine 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 beta 1 receptor agonist beta 1 heart heart dopamine heart rate or cardiac output increase and this is the main income that beta 1 peter and it can tolerable to develop oxymetazolein oxymetazolein can do mainly alpha receptors in the agonist alpha 1 and alpha 2 and oxymetazolein O سے start O O سے یاد یہ رکھا ہے کہ اوکزی متازولین اوکور دکاňنٹر نیزل سپریر ڈی کنجسٹنس میں ہوتا ہے اور اوکزی متازولین اوکس سیلمک ڈراؤپس میں ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے کہ یہ ریلیز ریڈنیس آف آئیس آسوسییٹیڈ ویچ سویمنگ کولڈز اینڈ کونٹیک لینزیز تو اوکزی متازولین آپ کی جو آئیڈروفز ہوتے ہیں جو نیزل سپریز ہوتے ہیں ان میں دیکھا جاتے ہیں اور یہ ایلپا ریسیپٹر کا وہ ہے ایگونیسٹر تو یہ کرا تھا کہ وہاں پہ جا کے ویزو کنسٹرکشن کرا تھا ایل فا ون ریسیپٹر کو کام ہی تھا ویزو کنسٹرکشن کرا لے تھے اس کی وجہ سے ہوگا ہے کہ جو بلڈ سپلائی ہوتی ہے وہ نوزل مکوزا اور کنجنگٹیوہ میں وہ جاتی ہے ڈکریز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جب وہ ڈکریز ہو جائے گی تو پھر دیل بھی ڈکریز کنجیشن اور اس کے جو وہ ہیں اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ یہ ہیں نروسنس، ہیڈک، ٹربل سلیپنگ، لوکل ریٹیشن اور سنیزنگ میں اوکر وید انٹرنیسل ایڈمیسٹریشن پھر آپ کو ڈرگ آتے ہیں فنائل فرین فنائل فرین بھی جس لائک اوکزیمیٹرزورین فنائل فرین ایل فرین ایل فرین ریسیپٹر کا ایگونیسٹ ہے اور اس کے بواس بھی ہوئی سن سے ایل فرین کا ہے چیوٹریکل تیکھیک کردیا یوز تریڈ ہیپوٹینشن اور لاشد دوسی ناشتہ سیگل کرنیا تو ہے ایل فرین ایسٹری ایل فرین ایل فرین ایگونیسٹ ہے ہیپوٹینشن کی لئے لیے پھر کلونیڈین کلونیڈین ایلفہ ٹو کا ایگنسٹ ہے اور یہ تیوز پر ٹریٹمنٹ آف ہائیپرٹنشن ایٹ کن آلسو بھی یوز تو مینمائز سیمٹمز سیمٹمز آف ویڈرال فرم اوپیلز تو بیکا سبوکنگ اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں لیتھارجی سیڈیشن، کونسٹیویشن، زیرستومیا پھر آپ کے آتے ہیں پھر آپ کے آتے ہیں بیٹا آئیگنس، یہ ج's time سال پڑھ رہے تھے یہ ایلفہ آئیگنس تھے یہ مائڈڈلین مائڈڈلین، کلونیڈین، اوگزی میٹا zولین فنائل فیلین، ڈو بیٹرمین تو بیٹا والا تھا اوگじ میٹا زولین، فنائل فیلین یہ جب ایم نے چار پڑھ رہے تھے یہ ایلفہ تھے اب آپ کے آتے ہیں بیٹا کے بیٹا میں بھی شارٹ ایکتنگ ہوتے ہیں آر لونگ ایکٹنگ ہوتے ہیں short acting beta 2 long acting beta 2 beta 2 میں نے کہا کہا تھا beta 2 آپ کے زیادہ لنگز میں دیکھے جاتے ہیں اور اس میں کون سا آتے ہیں short acting میں آتے ہیں البیٹرول metaproterol and terbutylene یہ as a bronchodilator کی طور پر کام کرتے ہیں اور یہ since یہ bronchodilator کی طور پر کام کریں تو البیٹرول سپیشلی دیکھا گیا کہ یہ acute asthma کی سمٹمز کو treat کرنے کے لیے دیا جاتا ہے کیونکہ it is selective of beta 2 receptor اور یہ دیکھا گیا کہ جو terbutylene ہے اس کو جب inject کیا جائے تو injectable terbutylene is used off-label as uterine relaxant to suppress premature labor یہ premature labor کو suppress کرنے کے لیے بھی use ہوتا ہے اس کے جو side effects ہیں in drugs کے وہ ہیں tremor, restlessness, apprehension, anxiety اور یہ کہتے ہیں اگر تو ان کو oral vies ہے تو they might cause tachycardia especially in patients with underlying cardiac diseases پھر آپ کے long acting beta 2 agonist آتے ہیں جس میں cellmiterol, formoterol, f4 motorol آ جاتے ہیں اور ان کا بھی کام کے کہ یہ آپ کی chronic asthma اور وہ co-pd کو treat کرنے کے لیے دیا جاتے ہیں لیکن یہ recommend کیا گئے کہ یہ monotherapy کی نہ دی جائے ان کو کسی steroid کے ساتھ دیا جائے lastly آپ کا آتا ہے میرا bigron میرا bigron جائے یہ basically beta 3 کیاگونیسٹ اور beta 3 وہ آپ کے دیکھے جاتے ہیں detruser smooth muscles میں جو کے bladder میں ہوتے ہیں وہاں پہ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ان کو relax کراتا ہے اور یہ bladder کی capacity کو increase کرتا ہے اور یہ بھی ان patients کو دیا جا سکتے ہیں جن کو over active bladder ہو لیکن اس کا یہ ہے کہ یہ blood pressure کو بھی increase کراتا ہے اس کا جو ایک side effect ہے یہ والے مطلب اتنے important drugs نہیں اس میں جو important important ہیں وہ ہیں البترول جو کہ acute asthma کے لیے دیا جاتا ہے اور سلمیٹرول اور یہ والے جو کہ chronic asthma اور co-pd کے لیے دیا جاتا ہے clonidine sorry clonidine جو کہ اس کے لیے hypertension کو treat کرنے لیے دیا جاتا ہے midrodine orthostatic hypertension alpha 1 alpha 1 alpha 1 receptors ہیں ان پہ جا کے sorry یہ alpha 2 یہ والے alpha 1 اور epinephrine اور epinephrine dopamine isoprotonol یہ تو important ہے phenol dopam کا یاد رکھنا ہے کہ اس میں phenol dop dopa dopa ہے تو یہ d1 کا agonist ہے dobutamine یہ beta 1 کا agonist ہے oxymetazolein alpha 1 alpha 2 کا agonist ہے phenyliferin alpha 1 کا تو اس سے related وہ اگر آپ کو receptors یاد ہو جائیں کہ اس receptor کا کیا کام ہے ریسپٹرز کا کام کیسے یاد ہوگا یہ ویاد کرکے جو میں نہیں یہاں پہ دکھایا تھا پھر آپ کے آتے ہیں indirect acting اور lastly mixed acting indirect acting یعنی یہ nor epinephrine کی اپٹیک کو کام کر دیں گے یا یہ کیا کریں گے وہ nor epinephrine کی ویزیکل سے زیادہ ریلیس کرا دیں کو ڈیگری ہونے دیں گے اس میں آپ کے آتے ہیں amphetamine tyramine and cocaine اور ان کا function کیا ہوتا ہے کہ amphetamine کیا بلڈ pressure کو increase کر سکتا ہے by alpha one agonist action on vasculature as well as beta one stimulatory effect on heart کیونکہ اگر اپنی 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 بڑھا ہوگا تو again اس کی وجہ سے blood pressure بڑھ جائے گا باقی tyramine کا اتنا important نہیں ہے جو main important ہے اس کا tyramine کیا کر آتے ہیں وہی جو catacolamine سے ان کو physical سے release کروا دیتا ہے کہ it release catacolamine that acts on adrenoseptors پھر cocaine آتے ہیں cocaine cocaine کا ہے تو it enhances the sympathetic activity جو ہم نے پیچھے اور اپنی 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 کے actions کے ساتھ دیکھی تھی پھر آتے ہیں mixed action جن میں دونوں direct اور indirect کام ہے اس میں دو آتے ہیں اپھڈرین اور سوڈ اپھڈرین اور کام کے سرہ کٹھتے ہیں اپھڈرین کیا کراتے ہیں کہ یہ systolic diastolic blood pressure کو increase کاراتے ہیں ویسو کنس سرکشن سے اور یہ bronchodilation بھی کاراتے ہیں باقی اپھڈرین پروڈیس مائل ستملیشن of CNS which increases alertness decreases fatigue prevents sleep and also improves athletic performance اور oral suit of adren کا کام کیا کہ it is used to treat nasal and sinus congestion so that was it all related to the adrenergic agonist I hope you can help me get this table is good they have told that beta receptors where are where action and other the table is good drugs and drugs therapeutic uses and which receptor specifically add to this if don't know that can see the table you can see I hope you can see and thank you موسیقی